پاکستان کرکٹ بورڈ نے نیشنل ٹی ٹونٹی کپ کے لیے نوے لاکھ روپے کی انہامی رقم مقرر کرنے کا اعلان کر دیا ہے ویڈیو کی تفصیلات میں جانے سے پہلے ہمارے چینل پر نئے آنے والے معزز ناظرین سے گزارش ہے کہ وہ جلدی سے اس ویڈیو کے نیچے لال رنگ کے سبسکرائب بٹن کو کالا کر دیں اور ساتھ میں موجود گھنٹی کے نشان پر لازمی کلک کریں تاکہ آپ کو کرکٹ کیا خبر سب سے پہلے مل سکے کوویڈ نائنٹین یعنی کرونا وائرس کی عالمی وبا کے دوران پاکستان کرکٹ بورڈ واحد کرکٹ بورڈ ہے جو اپنے ملک میں بائیو سیکیور بابل کے ساتھ ڈومیسٹک کرکٹ کی سرگرمیاں شروع کر رہا ہے ملک بھر سے تعلق رکھنے والے بہترین کلاری 30 ستمبر سے ملتان میں پڑاؤ ڈالیں گے نیشنل ڈی ٹونٹی کپ کا پہلا مرحلہ 6 اکتوبر تک ملتان میں مکمل ہوگا جبکہ دوسرا مرحلہ 9 اکتوبر سے 18 اکتوبر تک راول پنڈی میں ہوگا ڈومیسٹک کرکٹ سیزن 2020 اور 2021 کے اس ابتدائی ٹورنامٹ میں مجموعی طور پر تقریباً 90 لاکھ روپے کی انعامی رقم تقسیم ہوگی ایونٹ کی فاتح ٹیم کو 50 لاکھ روپے کی انعامی رقم دی جائے گی جبکہ دوسری فائنلسٹ ٹیم 25 لاکھ روپے کی حقدار ٹھہرے گی یہی نہیں بلکہ ٹورنامٹ کے بہترین کھلاڑی بیٹس مین، بولر اور رکٹ کیپر کو ایک ایک لاکھ روپے کی انعامی رقم بھی دی جائے گی سیزن کے پہلے ٹورنامٹ کے دوران ہر میچ کے بہترین کھلاڑی کو 25 ہزار روپے دی جائیں گے جبکہ دول لی کی بنیاد پر کھیلے جانے والے اس ایونٹ کے مین آف دی فائنل کو بطا اور انعام 35 ہزار روپے ملیں گے ایونٹ کا فائنل 18 اکتوبر کو راولپنڈی کرکٹ سٹیڈیم میں کھیل آ جائے گا پاکستان کرکٹ بورڈ کے مطابق ٹورنامٹ میں تقسیم ہونے والی تقریباً 90 لاکھ روپے کی انعامی رقم دومیسٹک کونٹریکٹ کے حامل کھلاڑیوں کو ملنے والے مہوار وظیفے اور میچ فیز کے علاوہ ہوگی دوسری جانب سیزن 2020 اور 2021 کا ڈومیسٹک کونٹریکٹ حاصل کرنے والا ایک کرکٹر مہوار وظیفے اور میچ فیز کی مد میں سالانہ 18 سے 32 لاکھ روپے کمائے گا ڈائریکٹر ہائی پرفارمنس ندیم خان کا کہنا ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ نے کرکٹ سے حاصل ہونے والے پیسے کو واپس کرکٹرز کی فلاہ و بہبود پر خرچ کرنے کو ہی اپنا حدف بنا رکھا ہے اور یہی وجہ ہے کہ نیشنل ٹی ٹونٹی کپ میں مجموعی طور پر تقریباً 90 لاکھ روپے کی انعامی رقم مختلف انداز سے کھلاڑیوں میں ہی تقسیم کی جائے گی انہوں نے مزید کہا کہ مہوار وظیفے اور میچ فیز کی مد میں پاکستان کرکٹ بورڈ پہلے ہی کھلاڑیوں کی کمائی کا ایک نیا اور پورکشش سٹرکچر مطارف کروا جکا ہے اب کوویڈ 19 کے دوران ڈبل لیگ کی بنیاد پر کھیلا جانے والا یہ ایونٹ کھلاڑیوں کی آمدن کو بھی دگنا کر دے گا